پانچ سال کے بعد ایک بار پھر سے کیندر کی ستہ پر قبضے کی سب سے بڑی لڑائی شروع ہونے والی ہے مہا سنگرام دوہزار چوبیس کا میدان سچ چکا ہے تمام راجنیتک پارٹیاں مدے کو ہاتھیار بنا کر پرتید وندوی پر بار کرنے کے لیے بیتاب ہیں اس سال ہونے والے لوگ سبح چناؤ کے لیے چناؤ آیوگ کی تیاری انتیم چران میں پہنچ گئی ہے تیرہ مارچ کے بعد چناؤ آیوگ کبھی بھی چناؤ کی تاریخوں کا اعلان کر سکتا ہے ستہ کے سب سے بڑے سنگرام کے لیے بگل بچنے والا ہے مارچ کے بعد لوگ سبح چناؤ کی تاریخوں کا کبھی بھی اعلان ہو سکتا ہے چناؤ آیوگ سات سے آٹھ چرانوں میں مددان کی گھوشنا کر سکتا ہے چناؤ آیوگ آمچناؤ کی تیاریوں کا آگلن کرنے کے لیے کئی راجیوں کا دورہ کر رہا ہے راجی کا دورہ تیرہ مارچ سے پہلے پورا ہونے والا ہے آیوگ پچھلے کچھ مہینوں سے تیاریوں کا آگلن کرنے کے لیے سبھی راجیوں کے مکھے نیرواچن ادھیکاریوں کے ساتھ نیمیت بیٹھ کے کر رہا ہے مکھے چناؤ آیوگت نے سمسیہ والے شیطروں ایویم کی آواجہی سرکشا بلوں کی ان کی ضرورت سیماوں پر کڑی نگرانی کا آگلن کیا ہے ایلیکشن کمیشن اس سال چناؤ کے سچاروں روپ سے سنچالن کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنز کا اپیوگ کرنے کی یوجنا بنا رہا ہے بجنے والا ہے چناؤی بگل تیرہ ہمارج کے بعد کبھی بھی ہو سکتی ہے گھوچنا سات سے آٹھ چرنوں میں ہو سکتا ہے مطدان آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں سال 2019 میں ہوئے مطدان کی تاریخوں پر 2019 میں لوگ سبح چناؤ 2019 میں سات چرنوں میں ہوا تھا مطدان پہلا چرن 11 اپریل 2019 کو دوسرا چرن 18 اپریل 2019 میں تیسرا چرن 23 اپریل 2019 چوتھا چرن 39 اپریل 2019 کو ہوا پاچھوا چرن 6 مای 2019 کو ہوا چھٹھوا چرن 12 مای 2019 میں ہوا ساتھوا چرن 19 مای 2019 میں ہوا 23 مای کو ہوئی تھی ووٹوں کی گینیتی آئیے اب جان لیتے ہیں سال 2019 میں ہوا لوگ سبح چناؤ میں کس کو کتنی سیٹیں ملی تھی 2019 کے لوگ سبح چناؤ کے پرینام بی جے پی کے پالے میں 303 سیٹیں کانگریس کو 52 سیٹیں ملی ڈی ایم کے دی سیٹ ڈی ایم سی بائی سیٹ ڈی ای ایس آر سی پی بائی سیٹ شیو سینہ اٹھارہ سیٹ جیڈیو کو سولہ سیٹیں بی جیڈی کو بارہ سیٹ بی ایس پی کے پالے میں 10 سیٹ ڈی آر ایس نو سیٹ ڈی ایس پی کے پالے میں 5 سیٹ ڈی ایس پی کے پالے میں 5 سیٹ سی پی آئی ایم کو 3 سیٹ آم آدمی پارٹی کو 1 سیٹ ڈی ڈی ایس کو 1 سیٹ انادرمک کو 1 سیٹ سال 2019 میں ہوئے لوگ سبح چناؤ میں مدھے پردیش کی کل 39 سیٹوں میں سے 28 سیٹوں پر بی جے پی نے جیت درج کی جبکی ایک سیٹ پر کانگریس کا کبزہ رہا وہی 36 گڑھ کی 11 لوگ سبح سیٹوں میں 9 سیٹوں پر بی جے پی نے کبزہ جمعیا تھا جبکی 2 سیٹوں پر کانگریس نے جیت درج کی بیورو ریپورٹ نیوز 18 اور دیش بھر میں لوگ سبح چناؤ کی تیاری چنکی تیز ہو گئی تو اس بار کے عام چناؤ میں رام مندر سب سے بڑا چناؤی مدتہ رہنے والا ہے بھگوارت پر سوار بی جے پی اب کی بار 400 پار کا نارہ دے رہی ہے لیکن اس بیج کرناٹک کی کانگریس سرکار نے مندروں پر ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا ہے چناؤی سال میں کانگریس سرکار کے فیصلے نے بی جے پی کو من مانگی مراد دے ڈالی ہے ایک طرف دیش میں لوگ سبح چناؤ کی تیاری تیز ہے اور اس بیج کرناٹک سرکار نے ایسا فیصلہ لیا ہے جو اس کے لیے آتم گھاتی قدم ثابت ہو سکتا ہے پردیش سرکار نے مندروں پر ٹیکس لگانے کی بھوشنا کر دیا ہے کرناٹک سرکار نے ویدھان زبہ میں مندروں پر ٹیکس کا ایک بل باز کیا اس کے تحت کسی مندر کی آئے ایک کروڑ روپے ہے تو اسے دس پرتیشت اور مندر کی آئے اگر ایک کروڑ سے کم ہے اور دس لاکھ سے ادھک ہے تو اسے پانچ پرتیشت ٹیکس سرکار کو دینا ہوگا مندروں پر ٹیکس اس سے پہلے بھی اس پرکار کی کئی باتیں آئیں ہیں اناپ شناپ اُلٹے سیدھے بیان کرناٹک کے کانگریس کے پوروکاریکاری ادھکش رہے اور ورطمان کے پی ڈیوڈی منسٹر ستیش جھارکی ہو لی ہندو شبد کو گندہ کہ چکے ہیں کھڑگے ساپ کے بیٹے کیا کیا بول چکے ہیں چناوی سال میں کرناٹک کی کانگریس سرکار کے سپیسلے پر بھوال شروع ہو چکا ہے بی جے پی نے اس مددے کو لے کر کانگریس پر جم کر پرہار کیا پارٹی کا عاروب ہے کہ مندر کے پیسے سے سرکار اپنا خزانہ بھرنا چاہتی ہے پارٹی نے یہ بھی عاروب لگایا کہ بیتے دنوں کرناٹک سرکار نے جو بجٹ پیش کیا تھا اس میں سرکار نے بکپ بورڈ کو سو کروڑ روپے اور عیسائی سمودائے کو دو سو کروڑ روپے آونٹیت کیے تھے دوسری طرف سرکار نے ہندو مندروں سے غریب چار سو پینتالیس کروڑ روپے کا راجس و اکچھا کیا ہے جن میں سے مندروں کے لیے محض سو کروڑ آونٹیت کیا گئے ہیں دیکھئے ساپ کیسے تراجو پر تولہ جاتا ہے آپ یہ سمجھئے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کرناٹک کی سرکار یا کانگریس اور انڈی گڑھوندن کی سرکار اور مندروں پر ٹیکس اور دوسروں کے لیے حج سبسیڈی پناہ میں کہہ رہا ہوں وہ اب سماپت ہو گئی وہ ایک الگ وشہ ہے انہوں نے اپنے دور میں کوٹ سے اگر کویش کر دیا جائے تو کانون بنا کر مندروں پر ٹیکس لگایا مندروں کی سمپتی کا دگرن کیا اور ادھر حج سبسیڈی دی مندروں پر ٹیکس کے ویروت میں بیجے بی آکرمک ہو چکی ہے دوسری طرف سنت سماج جس کی تلنا مغل کال کے ججیہ کرسے کر رہا ہے ایوڈیا میں رام للا کی پران پرتیشتھا کے بعد بی جے پی رام رت پر سوار ہے پارٹی دیش بھر کے اشرت حالوں کو رام للا کی درشن کرانے کا ابھیان بھی چلا رہی ہے اور اسی بھگوہ میں محول کے بیج چار سو پار کا نعرہ ساکار کر لینا چاہتی ہے ایسے میں کرنچک کی کانگریس سرکار کے مندروں پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ آم چناؤں سلف گولد ثابت ہو سکتا ہے نیورو ریپورٹ نیوز ایٹی لوگ سبھا چناؤں کی تیاریوں کے بیج پی اے موڈی آج اپنے سنسدی اکشیتر باراناسی بھی پہنچے گئے تھے ان کا یہ باراناسی کا چوالیسوا دھورہ تھا اپنے دورے کے دوران پردھان منتری نے سب سے پہلے بابا وشونات کے درشن کیا اور اس کے بعد اپنے لوگ سبھا اکشیتر کے لوگوں سے سموات کیا اس دوران انہوں نے بے پکش پر نشانہ سادھا آم چناؤں کی تیاری کے بیج کاشی پہنچے پی اے موڈی نے انڈی گڑھ بندھن پر جم کر پہہار کیا اور کہا کہ انڈی گڑھ بندھن لوگوں کو جات پات میں بانٹ کر اپنا ہیت سادھنا چاہتا ہے یہ پارٹیاں جنتہ کو جات پات میں بانٹ کر صرف اپنے پریوار کا وکاس کر رہی ہیں اور اس لیے ایسے گڑھ بندھن سے سادھان رہنے کی ضرورت ہے اس دوران پی اے موڈی نے ایک پر پھر سے سب کا ساتھ سب کا وکاس کے سنکلپ کو دھرایا ہے اے دیش میں جاتی کے نام پر اپسانے اور انہیں لرانے میں بڑو سا رکھنے والے انڈی گڑھ بندھن کے لوگ دلیت بانچیت کے ہیت کی یوجناہوں کا بیروت کرتے ہیں اور سچا یہ ہے کہ لوگ جاتی کی بھلائے کے نام پر اپنے پریوار کے سوارتی راجلیتی کرتے ہیں آپ کو یانت ہوگا گریبوں کے لیے ساوچالیں بانانے کی شروعات ہوئی تھی تو ان لوگوں کو انہوں نے اس کا بھی مجھا گڑایا تھا انہوں نے جندر ہاتھوں کا بھی مجھا گڑایا تھا انہوں نے ڈیشیٹل انڈیا کا بھی روض کیا تھا جو لوگ جو ورگ وکاس کی مکہ دھارہ سے جتنا جاندہ دور رہ گئے پچھلے دس ورسوں میں انہیں ہی کیندر میں رکھ کر کام ہوا ہے پہلے جس گریب کو سب سے آخری سمجھا جاتا تھا سب سے چھوٹا کہا جاتا تھا آج سب سے بڑی ہو جانائیں اسی کے لیے بنی ہے بڑی ہو جانائیں جس میں شامل ہونے کے لیے سی ایم سائے ڈیپٹی سی ایم ویجے شرما اور پردیش ادھیاکش کیرن سنگھ دیو جا رہی ہیں دوسری طرف کانگریز بھی دمدار چہروں کی تلاش میں جوٹی ہوئی ہے ایک طرف چناؤ آیوگ مددان کی تاریخوں کی گھوشنا کی تیاری کر رہا ہے دوسری طرف راجنیتک پارٹیاں اپنے اپنے پرتیاشیوں پر منذن کر رہی ہیں 36 گھر میں بی جے پی اور کانگریز نے امیدواروں کے چناؤ کا ابھیان تیز کر دیا ہے اس کڑی میں شنیوار کو سی ایم ویشنو دیو سائے ڈیپٹی سی ایم ویجے شرما اور پردیش بی جے پی ادھیاکش کرن سنگ دیو دلی کے دورے پر جا رہے ہیں جہاں لوگ سبھا چناؤ کے سنبھاویت امیدواروں کے نام پر چرچا ہوگی ہمارے سبھی ورش نیتا جو اپیکشی سرینی میں ہیں ان سبھی کا جانا ہوگا اور آج ہی اندردش پرابت ہوگا اس کے بعد نشید روک سے آپ کو جانتے ہیں یہ نیڑنے یہاں کرنے ہی ہوگا جو بھی نیڑنے ہوگا سنسدی پورک کے ہمارے ورش نیتا کانس میں بیٹیں گے جیسا بھی نیڑنے ہوگا دوسری طرف وپکشی پارٹی کانگرس نے بھی پرتیاشیوں کے چین کی پرکریہ تیز کر دی ہے کیاس لگائے جا رہے ہیں کہ بیجے پی زیادہ تر نئے چہروں کو موقع دے گی کچھ ایسا ہی سنکیت پی سی سی چیف دیپک بیج دے رہے ہیں بیج نے کہا کہ کانگرس اس لوگ سبھا چناؤں میں دو فارمولے پر کام کر رہی ہے ایک ایسے چہری کی تلاش جو مضبوط ہو ساتھ ہی وہ جنتا اور خارکتاؤں کو پسند ہو دوسرا پرتیاشی ایسا ہو جسے جنتا جانتی ہے کانگرس دو فارمولے پر چل رہی ہے ایک تو نمبر ایک کوئی ایسا مضبوط چہرہ جو جنتا کا پسند کا ہو جنتا کے بیچ میں چھوی اچھا اور جنتا ان کو جانتے ہو ایک چہرہ رہے گا انوباؤ چہرہ بھی رہیں گے اور اس کے علاوہ نئے پرتیاشی بھی رہیں گے جو چناؤ وینے والو اور اس کو جنتا اور کارکتاؤں ایکسپٹ کر سکے دونوں طرح کے مکسنگ چہرہ کانگرس کے پاس رہے گا اور اس طرح سے کانگرس پارٹی تال میل بھیٹا کر چناؤ لڑائی گے اور پرتیاشی گھوٹنا کریں لوگ سبا چناؤ کو لے کر چناؤ آئیو کی تیاری اور جلد ہی تاریخوں کے اعلان کے سنکیت نے راجنہ تک دلوں کی رفتار بڑھا دی ہے 36 گڑھ میں 11 سیٹوں کے لیے ہونے والے سنگھرش میں جیت کے لیے بی جے پی کانگرس میں چہرے پر چرچہ تیز ہو گئی ہے بتایا جارہا ہے کہ دونوں پارٹیاں پرتیاشیوں کے اپنی پہلی سوچی مارچ میں جاری کر سکتی ہیں بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی اور گریہ منتری آمیت شاہ کے دورے کو لے کر تیاریاں جاری ہیں ویڈی شرما نے تیاریوں کا جائزہ لیا ہے پربھاری ڈاکٹر مہندر سنگھ بھی جائزہ لینے کے لیے پہنچے تھے بوپال کے رویندر بھون میں درسل کارکرم کا ایوجن کیا گیا پربودھ جن کارکرم نام اسے دیا گیا ہے اور پچیس فروری کو شام کو چھے بجے یہ پروگرام رکھا گیا ہے اور اس میں دو ہزار بدھی جیویوں سے آمیت شاہ سمباد کرنے والے ہیں اور اسی کارکرم کے لیے بی جے پی تیاریوں میں جھٹی ہوئے گئے چلی کچھ اور خبروں کی بات کر لیتے ہیں تو جبلپور کا ریلوے سٹیشن بھی اب ورلڈ کلاس سوویدھاؤں اور تقنیق سے سجد ہو جائے کا لیس نصر آئے کا بھوپال کے رانی کملہ پتی ریلوے سٹیشن کی ہی ترج پر جبلپور ریلوے سٹیشن کو بھی ڈیولپ کیے جانے کی تیاری ہے اور پانچ سو کروڑ روپے کی لاغت سے جبلپور ریلوے سٹیشن میں ائرپورٹ جیسی سوویدھائیں اپلپد ہو جائیں گی سٹیشن کے اپگریڈیشن کام کے لیے پردھان منتری ناریندر موڈی چھبیس پروری کو ورچولی اس کا شلانیاز کریں گے جس کی تیاریان شروع کر دی گئی چھبیس پروری کو ورچولی اس کا شلانیاز کریں گے اور یہاں وقت ایک چھوٹی سے بریک کا ہو چلا ہے جلدے لوٹیں گے کچھ اور خبروں کو لی کر بنے رہے گا